سن دو ہزار میں شروع ہوئی ایک پرکریا کا انتم پڑاؤ تھا آئی سی سی ٹیم رینکنگز میں پہلا ستھان پانا چین کرتاؤں نے دو ہزار ساتھ میں ایم ایس دھونی کو کپتان بنایا اور انہیں یہ سپنا پورا کرنے کا موقع دی دھونی میں ایسے لکشن دکھ رہے تھے کہ ان میں بہت اچھی امیلٹیز دکھ رہے تھے لیڈیڈرشپ کوالٹیز دکھتی تھیں جوشتے کھلتے ہیں آتنشا سے بھرپور ہیں یہ سب چیزیں جب کپتان میں لیڈر میں ہوتی ہے کسی بھی کھل میں تو آپ کھلاڑیوں میں بھی جاتی ہیں یہ چیزوں کا مہندر سنگھ دھونی کرکٹ کے بارے میں بہت جانتے ہیں ان کو بہت ڈیپ نولیج ہے اور از ایک کپٹن ان کو معلوم ہے کی کیا ہو رہا ہے فیل میں سارے جواب ہوتے ہیں ان کے پاس مہندر سنگھ دھونی ایک بہت ہی کھول کپٹن ہے ڈیفکل سچویشن میں ایڈوار سچویشن میں پیر بھی ان کا دماغ ایک دم تھنڈا رہتا ہے مہندر سنگھ دھونی کا جنم شاید ایک دوسیر میچز کھلنے کی لیے ہی ہوا تھا دھونی نے دو ہزار ساتھ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے شروعات کرتے ہوئے کئی ایک دوسیر اور ٹی ٹوینٹی ٹروفیوں پر حق جمایا دو ہزار ساتھ اور دو ہزار گیارہ کے بیچ جتنی کامیابی ہم نے ہر فارمیٹ میں پائی چاہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ہو او ڈی آئیز ہو یا ٹیس پیچ ہو ہم نے کبھی نہیں پائی اور اگر دھونی دو ہزار گیارہ میں ریٹائر کر جاتے ہندوستان چوٹی پہ تھا جہاں تک ایسی سی ٹیس ٹیس ٹرینکنگ کا سوال تھا ہم سب کہتے کہ ایسا کپتان ہم نے کبھی دیکھا لیا دھونی نے وہ کام کیا جو شاید پہلے کی کپتانوں نے نہیں کیا وہ کام یہ تھا کہ جو چھوٹے گاؤں سے جو نچے کھیل رہے تھے جو جو small town cricketers تھے ان کے سپنوں کو پر لگوا دی ان سب کو یہ لگنا لگا کہ میں نہ صرف ٹرکٹ کھیل سکتا ہوں بھارت کے لیے کھیل سکتا ہوں بلکہ میں تو بھارت کا کپتان بن سکتا ہوں میں ویشو کپ ویجیتا کپتان بن سکتا ہوں دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ پر تو انہوں نے ایسا سکس مار کے اپنی مہر لگائی کہ سیکن آئیڈو ہوتے تو وہ بھی اٹھ کے سلوٹ کرتے بول جیسے ہی باؤنڈری کے باہر گئی دھونی نے اپنا بللہ گھومایا ایک سٹمپ اٹھایا اور چل پڑے اور اس ہی ایک اشارے میں انہوں نے دکھا دیا کہ بھارت کا کپتان کیا ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو وہ کر کے دکھائے جو پورا دیش کرنا چاہتے موسیقی